اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ یہ دجال ہے کون دجال دیکھئے انسانی مخلوقات ہی میں سے ایک مخلوق جیسا ہے وہ جیسے ہم اور آپ ہیں ویسے اس کے دو ہاتھ دو پیر اسی طرح سے وہ نظر آئے گا البتہ اس کی کچھ خاص نشانیاں ہوں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے ایک روایت میں بیان فرمایا نشانیاں تو بہت ساری اس کی بتائی گئے ہیں جیسے کہ وہ سرک کلر کا ہوگا اس کے اندر پیلا پن ہوگا سینہ بہت چوڑا ہوگا بہت بھاری بھرکم ہوگا وہ جو تمیمداری کی روایت ہے صحیح مسلم کی دریا میں سفر کر رہے تھے تو جزیری پہ گئے تھے تو وہاں کہا کہ رائنہ ہو آزمہ انسان بہت بڑا آدمی بہت بڑا آدمی بڑا مطلب ڈیلڈل میں بڑا نہیں کیونکہ یہ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ پستا قد ہوگا ناٹا ہوگا وہ ناٹا ہوگا لیکن وہ بہت پھیلہ ہوا ہوگا کافرہ اس کے پیشانی پہ کافر لکھا ہوا یہ اس کی بہت ہی کافرہ کافرہ یہ الگ الگ لکھا ہوگا اس کے پیشانی پہ ہر مسلمان اس کو دیکھے پڑھ لے گا یہ اس کی ایک علامت ہے اور اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی بید رات میں پچکا ہوا انگور کی طرح سے ہوگی یعنی آنکھ خراب ہوگی اور کافرگی یہ دو اس کی بہت بڑی بڑی علامتیں ہیں اور باقی اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کی علامات بتائیں گے ہیں اچھا یہ کب آئے گا کس لیے آئے گا دیکھیں یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کا ظہر کب ہوگا جہاں تک آنے کی بات ہے یہ آ چکا ہے ایسا نہیں کہ یہ آئے گا اچھا آ چکا ہے اس کا وجود ہے تمیم داری نے باقید اس کو دیکھا ہے یعنی یہ دنیا میں موجود ہے اس کا ظہر باقی ہے یعنی اس کا ظہر ہونا اپن ہو کے آنا باقی ہے پیدا ہونا باقی نہیں ہے وہ پیدا ہو چکا ہے اور ایک جگہ موجود ہے اس کو باقیدہ دیکھا گیا ہے باقیدہ اس کو صحابی نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اور اللہ کے نبی صحابی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ کے دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ کے دور میں اس کو دیکھا گیا ہے اور وہ آپ سے سنگھ کو بتایا گیا ہے لیکن اس کا ظہور باقی ہے کہ کب ظاہر ہوگا تو وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بھی یہ ایک نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام اسی لئے آئیں گے اور جو ابھی امام مہدی وغیرہ کا جو دور ہے اسی دور میں اس کا ظہور ہوگا تو مطلب کیا کرے گا یہ جب ظہور ہوگا تو زیادتی کرے گا فتنہ دیکھیں اس کا جو دجال نام ہے اس کے وصف ہی سے یعنی جو اسم با مسما جو اس کا نام ہے وہی کام کرے گا دجال نام ہے دجل والا کام کرے گا لوگوں کو کہے گا کہ مجھ کو خدا کو مجھ کو رب کو اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طاقتیں بھی دیکھے رکھے گا کہ واقعی وہ لوگوں کو فتنے میں ڈال بھی سکتا ہے یعنی مار کے زندہ کر دینا یعنی بہت لوگ شکار بھی ہو جائیں گے اس کے فتنے چونکہ اس کو ایسی ایسی طاقتیں ملی ہوں گی کہ اس سے لوگ فتنے میں پڑھ جائیں گے جو دجال کے بارے میں پہلے سے واقف نہیں ہیں صحیح اس لئے دیکھیں ہر نبی نے جو ہے دجال سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی اللہ کی نمیسوں نے پناہ مانگتے تھے اور ہم نماز میں ہر نماز میں ہم دجال سے پناہ مانگتے تھے یہ بہت بڑا فتنہ ہے تو جب آئے گا تو جب وہ آئے گا تو سمجھو اپنے آپ کو کہے گا مجھے رب مانو یعنی فتنہ برپا کرے گا اور عبوبیت کا دعویٰ کرے گا یہ اتنا بڑا فتنہ ہے لوگوں کو ایمان اسلام سے ہٹانے کا کام کرے گا یہ ہی اس کا کام ہوگا یہ اپنے مشن میں کامیاب ہو پائے گا یہ کامیاب بھی ہو جائے گا کچھ لوگ اس کے باقعوں میں آ جائیں گے بادراتوں میں آتا ہے کہ جو یہود ہیں وہ سب سے ہیادہ اس کے پہلکار ہوں گے جن کا ایمان کمزور ہے جو اسلام سے دور ہیں جو دجال کے بارے میں نہیں جانتے ہیں جو اس سے پناہ نہیں مانگتے ہیں وہ اس کی فتنے کے شکار ہو جائیں گے لیکن جو مسلمان ہیں مومن ہیں وہ کبھی اس کے فتنے کے شکار نہیں ہوں گے شروع میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں پھر بعد میں بہرحال خاتمہ تو ہوگا لیکن شروع میں جب اپنا فتنہ دکھائے گا لوگوں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا ہو سکتا ہے کچھ لوگ شکار ہو سکتا ہے لیکن یہ عام طور سے جو اس کے پہلکار ہوں گے وہ یہودی ہوں گے مسلمانوں میں جو ایمان والے ہوں گے پختہ وہ اس سے بچ جائیں گے اس کے فتنے کے شکار نہیں ہوں گے خاتمہ کون کرے گا اس کے خاتمے کے لئے اللہ رب العالمین باقعدہ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا کہتے ہیں نا باقعدہ مقابلہ جوڑ توڑ کا جو رہتا ہے اب چونکہ یہ کیا کہتا ہے یہ مار کے زندہ کر دے گا اور یہ خوبی اگر کسی کو دی گئی تھی یہ طاقت تو انبیاء میں تو عیسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ دنیا میں آئے تھے تو ان کو ایسی سی طاقت دے گئی تھی وہ بھی حیرت انگیز طاقت تو حقیقت میں اس سے مقابلہ کے لئے عیسیٰ علیہ السلام نہائیت محضور تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہ طاقت ہے وہ نبی کے حیثی سے نہیں آئیں گے امتی کے حیثی سے آئیں گے ناظرین دجال سے مطالق دیکھا آپ نے کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے ہیں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ شاید ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوں گے آپ ہم سے جڑے رہیں انشاءاللہ اسی طرح کی اور باتیں لے کر ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ